سٹورنٹس،،欢م بل دکھی لکلز، اس لکلز میں ہم ڈسکلز کریں گے سمی کنڈکٹر ڈائیوڈے کو سٹورنٹس ڈائیوڈ ہمارے پاس ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس دو الیکٹروڈ موجود ہوتے ہیں مجھوں پہ ہم دکھ Poly closer Umm mer ہمارے پاس ایک ایسی ڈائیوڈ کو جس میں ہمارے پاس دو الیکٹروڈ موجود ہوتے ہیں اور الیکٹروڈ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی conductor use کیا جاتا ہے جس کے اندر کسی بھی non-metallic medium میں current کو گزروائے جاتا ہے اس کے ثروں that means کہ electrode ہمارے پاس ایسے conductor ہوتے ہیں جن کے ثروں کسی بھی non-metallic medium میں current کو گزروائے جاتا ہے تو انہیں کہتے ہیں ہم electrodes تو diode ہمارے پاس ایسی device ہوگی جس کے اندر دو electrodes موجود ہوتے ہیں اس لئے اسے diode کہا جاتا ہے دیکھیں diode ہمارے پاس آیا الیکٹروڈ سے ٹھیک ہے اور ڈائے کا مطلب ہوتا ہے تو یہاں پہ سمی کنڈکٹر ڈائیوڈ جو ہے اس میں جو ہمارے پاس ڈائیوڈ ہے وہ کس مٹریل سے بنایا گیا ہے سمی کنڈکٹر سے تو سنجھ سم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس انسولیٹر ایک مٹریل ہوتا ہے جس کے تھروں الیکٹرک کرنٹ ایزیلی پاس نہیں ہو سکتا اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور مٹریل ہوتا ہے جو کہ کہلاتا ہے کنڈکٹر اور کنڈکٹر ہمارے پاس ایسے مٹریل ہوتا ہے جس کے اندر سے الیکٹرک کرنٹ ایزیلی پاس ہو سکتا ہے اور سمی کنڈکٹر ہمارے پاس ایسے مٹریلز ہوتے ہیں جو کہ ان دونوں کے درمیان میں پائے جاتے ہیں یعنی کہ کچھ کنڈیشنز میں وہ کنڈکٹر کی طرح بھیہیف کرتے ہیں کہ الیکٹرک کرنٹ ایزیلی پاس ہو سکتا ہے اور کچھ کنڈیشنز میں وہ انسولیٹر کی طرح بھیہیف کرتے ہیں کہ ان کے اندر سے الیکٹر کرنٹ ایسیلی پاس نہیں ہو سکتا تو جب ہمارے پاس سمی کنڈکٹر ڈائیوڈ کا یہاں پہ ٹاپک موجود ہے تو دیٹ مینز کہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک سمی کنڈکٹر کے مٹیریل کے تھرو جب ڈائیوڈ بنایا جائے تو وہ کیسا ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس یہ جو ہمارے پاس سمی کنڈکٹر ڈائیوڈ ہے وہ پی این جنکشن ایکچولی ہوتا ہے اب یہ جو پی این جنکشن ہے یہ اب کیا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس دو پارٹس ہوتے ہیں اس ڈیوائس کو اس طرح بھی ریپریزنٹ کیا جاتا ہے جس میں ہمارے پاس ایک اس کی سائٹ پی کہلاتی ہے پی ٹائپ ریجن اور دوسرا ن ٹائپ ریجن یہ جو ہمارے پاس پی اور این ہیں یہ اصل میں شو کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس سمی کنڈکٹر ہے اس کی ایک سائٹ ہمارے پاس ایسی ہے جہاں پہ ہمارے پاس الیکٹرونز کی کمی ہے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ الیکٹرونز کی کمی ہے اور یہ جو ہمارے پاس ان ٹائپ ریجن ہے اس سمی کنڈکٹر ڈائیوٹ کا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس الیکٹرونز کی زیادہ ہیں یعنی کہ الیکٹرونز یہاں پہ ایکسس میں ہیں تو جب ہمارے پاس ان دونوں سائٹس کا ملاب ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے پی این جنکشن یعنی کہ جو دو ہمارے پاس ٹائپس آگئی سمی کنڈکٹر کی کہ ایک طرف ہمارے پاس الیکٹرونز کام ہیں دوسری طرف زیادہ ہیں تو ان دونوں سائٹس کو جب ملائے جائے گا تو اسے کہا جاتا ہے جنکشن اس طرح سے جو پی این جنکشن ہے وہ ہمارے پاس سمی کنڈکٹر ڈائیوٹ بھی ہوتا ہے تو سٹورنز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دو سائٹس ہیں ٹھیک ہے تو یہی دو سائٹس ہمارے پاس ڈائیوٹ کا کام دیتی ہیں یعنی دو الیکٹرونز کا کام دیتی ہیں تو اس لئے جو ہمارے پاس بی ریجن ہے اسے انوڈ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جو ہمارے پاس انوڈ ریجن ہے اسے کیتھوڈ بھی کہا جاتا ہے دوسرہ چیز ہمارے پاس سمی کنڈکٹر ڈائیوٹ ہوتا ہے اس کی کریکٹرسٹکس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اسے فوروڈ بائس کرتے ہیں تو یہ بہت لارج کرنٹ اپنے اندر سے فلو کرنے دیتا ہے اب اس کے فوروڈ بائس کرنے سے کیا مراد ہے وہ یہ ہے کہ جب اس سمی کنڈکٹر ڈائیوٹ کے ساتھ ہم بیٹری کو اٹیج کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے اٹیج کرتے ہیں جیسے کہ آپ اس فکر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پوزیٹیف ٹرمینل ہوتا ہے بیٹری کا وہ اس pn جنکشن یا پہ سمی کنڈکٹر ڈائیوٹ کے پوزیٹیف سائٹ کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے اور اسی طرح سے جو ہمارے پاس نیگٹیف ٹرمینل ہوتا ہے بیٹری کا وہ اٹیج ہوتا ہے سمی کنڈکٹر ڈائیوٹ کی نیگٹیف сائٹ سے تو جب ہمارے پاس اس طرح سے اٹیج کیا جاتا ہے سمی کنڈکٹر ڈائیوٹ کو بیٹری کے ساتھ تو اسے کہا جاتا ہے کہ فوروڈ بائس ہے اور اس طرح کے سرکٹ میں بہت لارج کرنٹ فلو کرنے دیتا ہے یہ سیمیکنڈکٹر ڈائیوڈ اور شورنس اگر اسی بیٹری کو الٹا کے لگایا جائے یعنی کہ اس طرح سے لگایا جائے کہ ہمارے پاس جو نیگٹیف ٹرمینل ہے بیٹری کا وہ سیمیکنڈکٹر ڈائیوڈ کی پوزیٹیف سائٹ کے ساتھ اٹیشٹ ہو اور جو ہمارے پاس پوزیٹیف ٹرمینل ہے بیٹری کا وہ سیمیکنڈکٹر کی نیگٹیف سائٹ کے ساتھ اٹیشٹ ہو تو یہ کہلائے گا ریورس بائسٹ اور ریورس بائسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس سیمیکنڈکٹر ڈائیوڈ ہے یہ کرنٹ کو گزرنے نہیں دیتا دوسرے جو ہمارے پاس سیمیکنڈکٹر ڈائیوڈ ہوتا ہے یا اسے ہم پین جنکشن بھی کہتے ہیں اس کو رپریزنٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے اس کو ایک ایرو سے رپریزنٹ کیا جاتا ہے اور اس ایرو کے آگے ایک لائنڈ روک کی جاتی ہے اس کو ہم تھوڑا سا ٹھیک سے بنا لیتے ہیں اس کے آگے ایک لائنڈ بنائی جاتی ہے اب یہ جو ہمارے پاس یہاں پہ ایرو موجود ہے یہ رپریزنٹ کرتا ہے پی ٹائپ ریجن کو یعنی کہ یہ وہ ریجن ہے جہاں پہ سیمیکنڈکٹر ڈائیوڈ میں ہمارے پاس الیکٹرونز کی کمی ہے یعنی کہ ہولز موجود ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے پاس لائن ہے یہ لائن رپریزنٹ کر رہی ہے اینڈ ٹائپ کو یعنی کہ یہ وہ ریجن ہے سیمیکنڈکٹر ڈائیوڈ کا جہاں پہ ہمارے پاس الیکٹرونز کی زادتی ہے اور الیکٹرونز زیادہ تعداد میں موجود ہیں تو سرنٹس اس سیمبل کے تھرو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم فورڈ بائس کرتے ہیں اس سیمیکنڈکٹر ڈائیوڈ کو تو کرنٹ اس ایرو کی ڈائریکشن میں فلو کرتا ہے یعنی کہ یہ دیکھیں جو ایرو ہمارے پاس ہے وہ اس ڈائریکشن میں ہے تو جب ہم اس سیمیکنڈکٹر ڈائیوڈ کو فورڈ بائس کریں گے تو ہمارے پاس جو کرنٹ ہے وہ اس ہی ڈائریکشن میں فلو کرے گا جس ڈائریکشن میں ہمارا یہ ایرو پوائنٹ کر رہا ہے اور شورنچ یہ جو ہمارے پاس semiconductor diode ہوتا ہے یہ rectification میں بھی use ہوتا ہے اور جو rectification ہے یہ ہمارے پاس کیا process ہوتا ہے تو شورنچ rectification ہمارے پاس یہ process ہوتا ہے کہ جس میں alternating current کو unidirectional pulsating current میں convert کیا جاتا ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس alternating current ہے اس کو convert کیا جاتا ہے unidirectional یعنی کہ ایک direction میں تبدیل کیا جاتا ہے ایک alternating current کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس alternating current ہوتا ہے وہ ایسا current ہوتا ہے جو کہ اپنی direction کو change کرتا رہتا ہے جیسے کہ اگر میں current کی یہاں پہ graph پناہوں time کے ساتھ تو ہمارے پاس جو current ہوتا ہے وہ اپنی direction change کرتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ پہلے جو ہمارے پاس current ہے وہ time کے ساتھ ایک direction میں flow کرتا تھا پھر اس نے اپنی direction change کی پھر دوسری direction میں وہ اپنی maximum value تک گیا تو جب semiconductor diode کو rectification کے لیے use کیا جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اس میں ہمارے پاس دو processes آتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے half wave rectification ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ half wave rectification ہو سکتی ہے semi-conductor diode کے تھروں تو یہاں پہ rectification کو میں RECC رنوٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو جب half wave rectification ہم کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو current آتا ہے وہ اس طرح آتا ہے کہ دیکھیں جو ہمارے پاس اپنے پاس اپنے پلس انسف وہ آئیں گی ٹھیک ہے یہ نیچے والے جو پورشن ہے وہ کٹ ہو جائے گا تو آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس نیچے والے پورشن ہے وہ کٹ ہو جائے گا صرف اپنے پر والے جو ہمارے پاس current ہے اس کی ہمارے پاس پلس یہاں پہ آئے گی تو یہ کونسی rectification ہوئی ہے یہ ہمارے پاس ہوئی ہے half wave rectification تو سنوٹ اسی طرح سے جو ہمارے پاس full wave rectification ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس full wave ہے وہ full wave ایک direction میں flow کرے گی ٹھیک ہے یعنی کہ اسی alternating current کو جب convert کیا جائے گا ایک direction میں تو ہمارے پاس جو end result آئے گا وہ ہمارے پاس ایسے آئے گا کہ ہمارے پاس full wave اس طرح سے بغیر کسی gap کے یہاں پہ آئے گی ٹھیک ہے تو اسے کہتے ہیں full wave rectification تو شورن چیزوں ہمارے پاس semiconductor use ہوتا ہے rectification کے لیے اور اسے کہا جاتا ہے rectifier تو یہ جو ہمارے پاس rectifier کے طور پر use ہے semiconductor diode کا یہ radius میں use ہوتا ہے ٹی ویز میں use ہوتا ہے بیٹری کے جو charges ہوتے ہیں ان میں use ہوتا ہے calculators میں use ہوتا ہے اور کمپیوٹرز میں use ہوتا ہے تو یہ اس کے uses آگئے rectifier کے طور پر تو I hope سورنٹس کے آپ کو الیکچہ سے سمجھ آگیا ہوگا جس میں ہم نے semiconductor diode کو discuss کیا ہے موسیقی 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 ڈاش ڈی